اسرائیل حماس یود کے بھی جس بات کا ڈر امریکہ کو ستا رہا تھا اب وہی ہو رہا ہے دراصل اسرائیل اور حماس کے یود کا دائرہ اب بڑھ کر لیبنان تک پہنچ رہا ہے کیونکہ پہلے تو ہجباللہ اسرائیل پر کشتوں میں چھوٹے چھوٹے حملے کر رہا تھا جن کا جواب اسرائیلی فوج بھی دے رہی تھی اور ان جوابی حملوں کے بیچ آئی ڈی اف نے ہجباللہ کے ساتھ یود کی تیاری بھی شروع کر دی تھی لیکن اس سب کے بیچ ہجباللہ نے اسرائیل کے اوپر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے جس سے اب اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ سیدھا یود تیمان آ جا رہا ہے دراصل ہجباللہ نے اسرائیل کی کئی سینن چونکیوں پر سو سے زیادہ کتیوشہ راکٹ دا گئے ہیں اسرائیلی میڈیا نے بھی اس حملے کی پوشٹی کر دی ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہجباللہ نے آل جلیل اور گولان علاقے میں بارہ مارچ دوہزار چوبیس کی صبح سو سے زیادہ راکٹ دا گئے اور یہ حملہ آٹھ اکٹوبر دوہزار تیس کے بعد سے ابھی تک کا سب سے بڑا اٹیک ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہجباللہ نے اسرائیل پر راکٹ سے بھرا ایک پورا سال گوداگ دیا جس کے پہلے جتھے میں ستر راکٹ تھے اور دوسرے جتھے میں تیس راکٹ فائر ہوئے اور ان حملوں کے بیچ اتری گولان، الگاجر اور انکینیا میں بھی ہوای حملوں کے سائرن بجھ اٹھے وہیں اپرال جلیل کی کاؤنسل کا کہنا ہے کہ گولان علاقے کی طرف گھماودار مسائلیں لانچ کی گئیں اس کے بعد لیبنان سے گولان کی اور راکٹ داگے گئے آپ کو بتا دے کہ ہجباللہ کے اس حملے سے پہلے گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کی رات کو اسرائیل نے لیبنان کے بیکہ علاقے پر بہت بڑی ائر سٹرائک کی تھی نیو جیڈنسی روائٹرز کے مطابق آئیڈی اف کے اس حملے میں ایک ناغرک کی جان چلی گئی تھی جبکہ کئی لوگ گھائل ہوئے تھے روائٹرز کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایک ائر سٹرائک بالبیک کے دکشنی پرویش دوار کے پاس کی وہیں انیتین حملے ترائیہ شہر کے پاس ہوئے تھے جو بالبیک علاقے سے قریب 20